بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین ناظرین السلام علیکم ہم سورة الانعام کا مطالع کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلی بھی ارس کیا کہ انسان کی جندگی کی سب سے بڑی غرض و غائت اللہ تعالیٰ کی لقا ہے اس کا دیدار ہے اس کا قرب حقیقی ہے اسی موضوع پہ ہم سورة الانعام کی دو تین آیتوں کا مطالع کرتے ہیں ارشاد ہے کہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے دیکھو کہ ایسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے بات یہ ہے کہ ہم تو جی ہی اس لیے رہے ہیں کہ اس سے ملیں گے دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے ورنہ بیمار غمِ حجر میں کیا رکھا ہے زندگی اسی آس پہ گزار رہے ہیں کہ اس سے کبھی ملاقات ہوگی اس نے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایوہ الانسان اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهِ اے انسان تو تکلیفیں جھیل جھیل کے مشقتیں اٹھا اٹھا کے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے فَمُلَاقِهِ اس سے یقین رکھ کہ اس سے ملاقات ہو جائے گی لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جس کی منزل ہی نہ ہو اور وہ منزل کو بالکل کھوٹا کر چکا ہو اور جب اس کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ میاں تو اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہے تیری تیرے محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے بہت جلد وہ اپوائنٹمنٹ ٹائم آ رہا ہے اور وہ اسی بات کو اس سنجیدگی سے نہ سنے اور اس پر یقین ہی نہ کرے اور اس کی کوئی تیاری نہ کرے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی اور بلکل اس کے برقس زندگی گزارتا چلا جائے جب اچانک اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش ہونا پڑے گا تو اس کی پیٹ پہ سوائے گناہوں کے بوجھ کے اور کیا ہوگا اور پھر آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو زیانکاری سے بچنا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے کائنات کے بارے میں نہیں کہا فرمایا کائنات کو ہم نے عباس نہیں بنایا لیکن تمہاری زندگی جو ہے یہ ایک دار الانتحان ہے دار الامل ہے اور اس دار الامل میں ہم نے کچھ کھلونے دیئے ہیں تم نے صرف اسی کھلونے میں ہی زندگی ساری خراب کر لی کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں تمناوں میں الجھایا گیا ہوں بلکل ایسے ہے لہب الاب کا لفظ استعمال تو کر ہی دیا کہ ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے جیسے کہ دنیا میں ایک تھییٹر ہوتا ہے ایک سیریل ہوتا ہے ڈراما ہوتا ہے وہاں کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے کسی کو وزیر بنایا جاتا ہے کسی کو امیر بنایا جاتا ہے وہ شاہی لباس پہنتا ہے سر پہ تاج پہنتا ہے اس کے سب وہی سارے وہی تھاٹھ باٹھ وہی نخرے ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو اپنے آپ کو سچ مچ کا بادشاہ سمجھ لے تو جلد ہی ختم ہو جائے گا تیری یہ پوشاک تیرا یہ تاج اتر جائے گا تو پھر کھ پھر وہی اللہ دیتے کا اللہ دیتہ رہ جائے گا تیری کوئی حیثیت نہیں ہوگی پوری کی پوری زندگی یہ پوری زندگی اگر غور کریں تو اس میں ہمیں جو وقتی طور پر امانتیں دی گئی ہیں اس میں مال دولت وزارت امانت صدارت یہ سب چیزیں جو ہیں بلکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک ڈرامے کے اندر ایک ٹھیٹر کے اندر دیے جاتی ہیں جب یہ ڈرامے کا وقت ختم ہوگا تو ایک موچی اور نائی اور تیلی اور تمولی میں اور ایک صدر مملکت میں کوئی فرق نہیں ہوگا قبر میں جب جائیں گے تو یک ساں ہوں گے دیکھ وہی قفن اگر مل گیا تو ڈرامہ ختم ہونی کی دیر ہے میر تقیمیر کہتے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا یک سر وہ استخان شکستوں سے چور تھا بولا سنبھل کے راہ پہ چل تو اے بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا بات تو پھر آخر کار وہی ڈرامے کی نکلی اور وہ شخص جو وزیر بنا اور اس نے سمجھا کہ میں وزارت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں اور یہ وزارت مستقل ہے امیر بنا تو اس نے کہا یہ امارت ہی مستقل ہے تو وہ بلکل اتنا ہی بے وقوف آدمی ہے جتنا کہ وہ شخص جس نے میں تھیٹر میں کھڑے ہوئے بادشاہت کا رول ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بادشاہ سمجھ لیے فرمایے یہ زندگی تو بھی کل کا سودا ہے آج ہے کل نہیں ہوگی یہ تو لہون و لعب ہے ایک کھیل ہے اس لیے کہ ہم تمہیں اس کھیل میں اس گیم میں دیکھ لیں کہ تمہاری قوتیں صلاحیتیں کیا ہے اور اس میں سے پلٹ کے تم ہمارے پاس آتے ہو تو کیسے آتے ہو اور فرمایا کہ اصل تو جینا جو ہے آخرت کی جینا ہے مجھے یہاں یاد آیا ترانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا جب وہ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے گھرہ دھو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے گھرہ دھو رہے تھے سب مل کے ایک ترانہ گھرہے تھے اللہم لا عیشہ الا عیشہ الاخرہ اے اللہ جینا ہے تو آخرت کا جینا ہے اور حضور بھی آواز ملا دے دیتے فَغْفِرِ الْاَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہ ان انسار کو بھی بخش دے مہاجرین کو بھی بخش دے تو جینا تو وہ جینا ہے جس میں کہ اللہ کے حضور ہم پہنچیں گے اسے دیکھیں گے اس کے قرب میں رہیں گے محبوب کے قرب میں رہنا اصل زندگی تو وہ ہے زندگی تو وصال کی زندگی ہوتی ہے حجر کی زندگی بھی کوئی حجر کی فرات کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے یہ تو جتنی جلدی گزر جائے اچھا ہے اس کو سب کچھ نہ سمجھیں آگے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اہم سنت کے بارے میں ارشادِ گرامی ہے تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مسائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے آجزی اختیار کی مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اتمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں اتاکی کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا بات لہو لائب کی ہو رہی تھی زندگی اللہ تعالیٰ کس طرح سے گزرواتے ہیں یہ جائے انتحان ہے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا بطور امانت کی دیا اب ہم یوں کیا کرتے ہیں کہ ہم ذرا سا ہلاتے ہیں تھوڑی سی سختی کرتے ہیں تاکہ تم عام روٹین سے ذرا ہٹو اور ہماری طرف لوٹ کے آؤ لیکن اگر لوٹ کے نہیں آتے آجیزی نہیں کرتے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے تو پھر ہم بھی پرواہ نہیں کرتے پھر دل اور سخت بنا دیے جاتے ہیں تمہارے جب دل سخت کر دیے جاتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پھر خوشحالی بھیج دیتے ہیں دولت کی ریل پیل بھیج دیتے ہیں کہ مگن ہو جاؤ عیش میں دھیل دے دیتے ہیں اور جب اس دھیل میں انسان قوم انسان بحیشیت فرق یا بحیشیت قوم خدا کو بالکل بھلا بیٹھتی ہے تو اچانک رسی کھینچ لی جاتی ہے اچانک پکڑ لیا جاتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے یہ ہے سنت اللہ اور اس سنت اللہ سے ہمیشہ درتے رہنا چاہیے آگے قرآنی مجید میں نبوت کے تصور کے بارے میں گفتگو ہے زمانہ جاہلیت میں نبوت کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ نبی جو آئے گا تو اس کو اس شان سے آنا چاہیے کہ اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوں بینٹ باجے بچتے ہوئے آ رہے ہوں ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں اور نبی سے جو چاہیں پوچھیں وہ فورا بتاتا ہے چلا جائے جو چاہیں کہیں کہ میاں یہ کر دو اس پہاڑ کو سرکا کے ذرا ادھر کر دو وہ کر دے اور پھر نبی کا کھانے پینے سے کیا تعلق بشری حاجتوں سے کیا تعلق نبی تو انسان ہوتا ہی نہیں وہ تو فرشتہ ہوتا ہے یہ سارے تصورات تھے لوگوں کے ذہنوں میں نبوت کے بارے میں مثلا میں ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیے کہ اچھا جناب اگر آپ نبی ہیں تو پھر یہ کر کے دکھا دیجئے نبی ہیں تو پھر یہ کر کے دکھا دیجئے میں معارف القرآن سے پڑھ رہا ہوں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ رکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں تین مطالبات پیش کیے اول یہ کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریہ موجزہ ہمارے لئے تمام دنیا کے خزانے جمع کرا دیجئے بہت سائی پہلی شرط اگر نبی ہیں تو جتنے خزانے دنیا میں جہاں کہیں ہیں سونا چھپا ہوا ہے تامبا اوہ اکٹھا کر کے ہمارے شاملہ دیجئے خزانہ ہمیں مل جائے گا ہم آپ کو نبی مان لیں گے دوسرے یہ کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید یا مزر حالات و واقعات ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مزر صورتوں سے بچنے کے انتظام پہلے ہی کر لیا کریں سب کچھ ہمارا پورا مستقبل ذائچ بنا بنا کے ہمیں بتا دیجئے دوسری شرط ہو تیسر یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری قوم کا ایک انسان جو ہماری ہی طرح ماں باپ سے پیدا ہوا اور تمام بشری صفات کھانے پینے بازاروں میں پھرنے وغیرہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے وہ اللہ کا رسول بن جائے کوئی فرشتہ ہوتا جس کی تخلیق اور اوصاف ہم سب سے منتاز ہوتی تو ہم اس کو خدا رسول خدا تعالیٰ کا رسول رحمہ پیشوہ مان لیتے ان تینوں سوالات کے جواب میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكِ اِنْ اَتَّمِعُ عِلَّا مَا يُحَا إِلَيْهِ قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے لَا أَقُولُ لَكُمْ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ اندھی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانیں جمع کی ویں موجود ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اور نہ میں یہ کہتا ہوں اِنِّي مَلَكِ کہ میں فرشتا ہوں اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَا إِلَيْ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے حَلْ جَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِیرِ قُلْ حَلْ جَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِیرِ اے نبی ان سے پوچھو کہ اب کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں افلا تتفق کروں تم کیا غور سے کام نہیں لیتے اور آگے فرمائے اے محمد تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیا جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا زی اقدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کا روش اختیار کر لیں اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ انظر بھی لوگوں کو ڈراؤ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہوگا جس تبلیغ میں قرآن شامل نہیں ہے وہ تبلیغ ناقص ہوگی بار بار قرآن میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ آگے چل کے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اس کے مکڑے کے طلبگار ہیں ان کو اپنے آپ سے نہ ہٹاؤ ان پہ توجہ دو یہ دین کی بات کو سنیں گے سمجھیں گے جانیں گے مانیں گے عمل کریں گے نبوت کے اس تصور کو ذہن میں رکھئے اور پھر ان ساری ہدایت کو دیکھئے آگے چل کے ہم تفصیل سے اس بات سے بیان کریں گے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء پیدا کیے ہیں سب کے بارے میں یہ لکھا ہے من انفوسهم اسی قوم میں سے انہی لوگوں میں سے ہم نے بنایا چنانچہ تمام انبیاء بنی نوہ بشر میں سے آئے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ بشر اور بشر میں فرق ضرور ہوتا ہے انسان ایک انسان اور دوسرے انسان کے رتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کو ذرا ملحوظ رکھیے گا آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو تم خیال کرتے ہو مالی حاضر رسول یا اکل طعام و یمشی فی الاسواق یہ کیسا رسول ہے یا اکل طعام کھانا کھاتا ہے و یمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یہ کام تو اس کے پاس ایک فرشتوں کی فوج ہونی چاہیے تھی اس کو کرنا چاہیے تھا یہ تمہارے غلط تصورات ہیں آگے چل کے میں ارز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات میں بھی رسول بھیجے ہیں جن اور انسانوں میں بھی رسول بھیجے ہیں انسان تو اس چکر میں نہ پڑو کہ رسول تو انسانوں میں بھیجے بھیجے جائیں لیکن وہ فرشتہ ہوں ایسا اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے اور پھر ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کا تصور جو ہے وہ درست ہو وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَعِنْدَهُ اس کے پاس ہیں مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غَيْب کی کنجیاں لَا يَعْلَمُهَا نہیں جانتا ہے سوائے اس کے کوئی وَيَعْلَمُهُ مَا فِي الْوَرِّ وَالْبَحْرِ وہ جانتا ہے کہ سمندر میں کیا ہے اور خشکی میں کیا ہے پھر آگے چل کے یوں کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گرگڑا گرگڑا کر اور چھپکے چھپکے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو کہو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے آپ اس میں لڑا کے دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنے نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں عزیزانِ گرامی یہاں یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر توحید چھپی ہوئی ہے جب مشکل وقت آن پڑتا ہے تو پھر انسان گڑ گڑا کے چھپے چھپے پھر اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے اور فرما چاہیں تو تمہیں امن سے زندگی گزروا دیں اور ہم چاہیں تو جس طرف سے چاہیں تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے تمہارے ارد آپس میں بھائیوں بھائیوں کو ہم لڑا دیں تمہارے دل ہماری دو امولیوں کے درمیان ہے اس لیے جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ تعالی سے مانگو وہی سب کچھ جاننے والا ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے اور یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نقل ہو رہی ہے وہ جب تاروں کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں پھر سورج کو دیکھتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے خدا یہ ہو سکتا ہے اور پھر سب سب ڈوب گئے تو کہتے ہیں میں ڈوبنے والوں کو تو خدا نہیں مان سکتا انی وجہت وجہہ للذی فتر السماوات واللغض حنیفن وما انا من المشریقین میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے میں اس کے لیے یکسو ہو گیا ہوں اور اس یکسوی میں میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا کسی اور کی ملاوت نہیں کروں گا عزیزانِ گرامی اس کو اخلاص للہ کہا جاتا ہے اور اسی موضوع پر آگے بڑھتے ہوئے اس لیے کہ سورہ آراف جو ہے وہ ترحید کی سورت ہے آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھو دو فریق ہیں ایک فریق تو وہ ہے جو شرک کرتا ہے کوئی بارش کا خدا بنا دیا کوئی عذاب کا خدا بنا دیا کوئی نیکی کا خدا بنا دیا کوئی برائی کا خدا بنا دیا کوئی اولاد دینے والا خدا بنا دیا واحد وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے تمام اختیارات کی مالک وہی نلقوت للہ جمعیہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے تو فرمایت دو فریق ہیں ایک فریق جو ہے وہ شرک کرتا ہے ایک فریق وہ ہے جو توحید کا قائل ہے تو پوچھتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقِنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان دونوں فریقوں میں سے کون سا ہے جو امن کا حق دار ہے تو فرماتے ہیں کہ فَأَيُّ الْفَرِيقِنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ان دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اتمینان کا مستحق ہے جانتے ہو تو بتاؤ اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمِنِ اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے شرک سے آلودہ نہیں کیا اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ اَمْن تو انہی کے لیے ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہی ہدایت پانے والے ہیں قرآن مجید میں سلامتی اور امن جو ہے وہ دو اہم باتیں ہیں ہم جب چاند دیکھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں اللہم آہِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْسَّلَامِ وَالْإِسْلَامِ ربِّ وَرَبَّكَ اللَّهُ امن اور ایمان سلامتی اور اسلام ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے آگے کسی موقع میں میں ارز کروں گا لیکن یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دو فریقوں میں سے امن اتمینان سعادت اس فریقوں ملے گی جو توحید پر قائم ہوگا اور اس نے اپنی توحید کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممان